ڈراما سیریل بے لگا ہم کی اپیسوڈ نمر 27 اور 28 میگا اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں اگر چینل پر نہ آیا تو چینل کر دیں جلدی سے سبسکرائب جب سمجھاتی ہے انور کی بیگم اس کو کہ ہم جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں تو اس پر کہتا ہے اس کا شوہر انور کہ تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو اور تم اپنی وقت پاس پندر رکھو میں جیسے کرتا ہوں کرنے دو کیونکہ وہ اب رمشاہ کا حصہ جو ہے وہ کھانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی طریقے سے دکان میں جو رمشاہ کا حصہ ہے وہ میرے نام ہو جائے ادھر جو ہے وہ رمشاہ کی ماں اور رمشاہ کے درمیان بھی تعلقات کچھ ٹھیک نہیں ہوتے رمشاہ کی ماں جو ہے وہ رمشاہ سے بہت زیادہ لڑتی ہے جس پر رمشاہ کہتی ہے کہ مجھے مار دو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی جس پر رمشاہ کی ماں اس کو کر دیتی ہے ماں دوسری جانب جو ہے وہ جب پیسے اس کو نہیں ملتے اس کی چچا انور کی جانب سے تو وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ خاموش رہ سکتی ہیں لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی اور میں اپنا حق جو ہے وہ انور چچا سے لے کر رہوں گی اور جاتی ہے انور چچا کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ جو ہمارا حصہ ہے جو ہمارا دکان میں سے حصہ آتا ہے وہ ہمیں دو اور میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ ہمیں تم حصہ نہ دو جس پر اس کا انور چچا کہتا ہے کہ تم اپنے جو ہے وہ گھر میں جاؤ اور اس سے بات مت کرو میں جو ہے وہ جتنے حصہ دینا چاہتا ہوں دے رہا ہوں اور میں کوئی حصہ حصہ نہیں دوں گا جس پر جو ہے وہ کہتی ہے کہ پھر حصہ میں جو لینا آتا ہے اور چلی جاتی ہے اپنے گھر جس کے بعد وہ انور سوچتا ہے کہ یہ تو بات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو مناتا ہے کہ وہ کسی طرح کرد لیمشاہ سے شادی تاکہ ساتھ جو آج جو ہے وہ ہمارے ہی قبضے میں آجائے لیکن اس کا بیٹا نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں نہیں شادی کروں گا ریمشاہ سے وہ اب بیت کردار ہو چکی ہے ریمشاہ کو اپنے چچا اس لیے اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ فون چیک کرتی ہے تو اس میں پتا چل جاتا ہے اس کو کہ میرے باپ کو مارنے میں اور ساری بزنس ہڑپ کرنے میں اس کا ہی پلان ہے میرے چچا کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ چچا سے لے گئے انتقام اور چچا کو کہے گی کہ اپنی زمین لو اور ہر چیز لو اور علیدہ ہو جاؤ یا پھر کوئی چلے گی چار کمنٹ میں ضرور بتائیے گا